تو اگر احسانات کو ہم میار بنائیں تو اس نبی کے ہم پرنگ انتے احسانات ہیں میرے بارے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کریں یہ تو کلیر ہو گیا یہ محبت اگر کسی سے خوبیوں کی وجہ سے کی جاتی ہے تو میرے نبی تو خوبیوں کا مجموعہ ہے اگر احسانات کی وجہ سے کی جاتی ہے تو میرے نبی کے احسانات بے شمار ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے کتنی محبت کریں اس سوال کا جواب سورہ طوبہ کی 24 نمبر کی آئیت میں اللہ نے دیا ہے ہم لوگ 24 نمبر والے ہیں نا 24 نمبر کی آئیت یاد رکھ لی سورہ طوبہ کی 24 نمبر کی آئیت کبھی کوئی آپ کو تنز کرتے ہوئے 24 نمبر بھولے نا تو اس کو یہ 24 نمبر والی آئیت سنا دینا کہ بھئے ہم یہ ہیں 24 نمبر والے محبتِ رسول کتنی ہونی چاہیے اللہ نے اس آیت کے اندر کسوٹی بتا دی پرخلو اپنی محبت کو چیک کرلو اپنی محبت کو کتنی محبت کرتے ہو تم نبی سے اللہ نے آٹھ چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے کہا کہ یہ آٹھ چیزیں تمہاری زندگی کی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں بڑی محبوب ہوتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں یہ آٹھ چیزیں آتی قُلْ انکانا آباؤکم باب دادا کی محبت وَأَبْنَاؤکم اولاد کی محبت وَإِخْوَانُكُم بھائیوں کی محبت وَأَزْوَاجُكُم بیوی کی محبت وَأَشِیرَتُكُم خاندان کی محبت وَأَمْوَالُنِ اِكْتَرَبْتُ مُحَا مَال کی محبت جس مال کو انسان کما کما کے رکھتا ہے وَأَتِجَارَتُن تَقْشَوْنَكَ سَادَحَا اور بزنس اور کاروبار کی محبت جس کے مندی کا شکار ہونے سے انسان ڈرتا ہے کاروباری کو سب سے زیادہ ڈر کیس بات کہتا ہے میرا کاروبار نہ بند ہو جائے اس میں مندی نہ آ جائے وَمَسَاكِنَ تَرْدَوْنَهَا اور تمہارے یہ پڑے پڑے مکانات اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے فرمایا یہ آٹھوں چیزیں اگر تم کو اللہ سے زیادہ پسند ہیں رسول سے زیادہ پسند ہیں اور اللہ کی رامے جہاد سے زیادہ پسند ہیں اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں فَتَّرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو نبی سے محبت اولاد سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے نبی سے محبت ماں باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے نبی سے محبت خاندان سے مال سے تجارت سے کھربار سے بھائیوں سے بیویوں سے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے اب ایک چیز رہ گئی کیا اپنی جان سے بڑھ کر نبی سے پیار کرنا ہے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا النبی اولا بالمومنین من انفسهم نبی تو ایمان والوں کو ان کی جان سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے بخاری کی روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں نبی اکرم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر بڑے جذبات میں کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحْبُ عِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءِ اے اللہ کے پیارے نبی آپ مجھے ہر چیز سے پیاریں اللہ من نفسی سوائے اپنی جان کے جان سے بڑھ کے آپ سے پیار نہیں کرتا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ تو نیچورل بات ہے نا بھئی انسان سب سے بڑھ کے اپنی جان اسے جان عزیز ہوتی ہے اللہ کے اچھا صحابہ اکرام جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان دل حضرت عمر نے دل کی بات بتائی کہ یہ میرا معاملہ ہے میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جان کو چھوڑ گئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَبْسِ اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے حضرت عمر نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا اے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے پڑھ کر کے اب آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اب یہ محبت رسول مکمل ہوئی تو نبی سے جان سے پڑھ کے پیار کرو نبی سے محبت یہ کوئی نہ سمجھے کہ بائچوائی سے کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو چلے گا نبی سے محبت ایمان کا جزوے لازم ہے ایمان کا کمپلسری حصہ ہے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا آپ کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے آپ کا ایمان کاؤنٹی نہیں ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو دو باتیں پتا لگی نبی سے محبت ضروری ہے اور تمام لوگوں سے پڑھ کر کے نبی سے محبت ہونی چاہیے